بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم لوگ بنائیں گے کوسا لبنیا تو یہ لبنانی ڈیس ہے اور اس کو پورا ہم لوگ کیسا بنائیں گے پورا اس میں ریسیپی ہم لوگ بتائیں گے آپ کو اور انشاءاللہ کوسا لبنانیا جو ہے اس کے ساتھ ہی میچنگ رائس ہوتا ہے چاہ رہی ہے روس چاہ رہی ہے جو ہم لوگ بولتے ہیں عربی میں بولتے ہیں کوئی روس بلالی یہ روس چاہ رہی ہے لیکن ایکچولی روس چاہ رہی ہے زیادہ نام روس چاہ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کوسے کو کیسا ہول کر رہے ہیں پہلے ہم لوگ نے داک لگایا پلر کے دھرو سے پلر سے تو اس کا داک لگانے کے بعد میں تو پھر ہم لوگ نے اس کو ہول کیا ہول کرنے کے بعد میں اس کے اندر کا نکال کے اب اس کے اندر میں اچھے سے ہول کر کے صفائی کرنا ہم کو پانی میں سپائی کر کے جالی میں رکھ دینا ہے یہ بات میں پورا اسی طرح سب کو کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس میں اور ایک نائف ہے ایک پلر ہے اور اس کے ثروت سے ہم لوگ نے پورے جو کوسہ ہے اس سے اس نائف سے ہم لوگ نے پورے اندر کا جتنا بھی ہے ہم لوگ نے نکال دیا اور ہول کر دیا اب اس میں ہم لوگ جو لام شٹاپنگ کریں گے تو ہم لوگ نے لہام جو بنانا ہے کیما اس کے لئے ہم لوگ مسالہ لے لیں سیبن سپائیسز یعنی کہ سیبن سپائیسز عربی میں بولتا ہے کہ سبہ بہارات سیبن سپائیسز ہے تو ہمارے پاس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سالٹ ہے ہم لوگ کے پاس میں ون ٹی بل سپون ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہم لوگ کے پاس میں ڈالچینی کا پورڈر ہے ہاپ ٹی سپون لانگ کا پورڈر ہے اور ون ٹی سپون بلیک پیپر پورڈر ہے اور ٹو ٹی بل سپون ہم لوگ کے پاس میں پورڈر سبہ بہارات ہے یعنی کہ سیبن سپائیسز اور اب دیکھ سکتے ہیں یہ سبہ بہارات ہے اور یہ ہمارے پاس میں لوس اس کو پلینٹ بولتے ہیں لوس ہے یہ لوس عربی میں بولتے ہیں تو یہ ہمارے پاس میں فیپٹی گرام ہے آنین چاپ ہم لوگ لے لیا ہے اور یہ لاہام کا کیمہ ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگ اس میں فریپان میں آئل ڈالے ہیں آئل ڈالنے کے بعد میں ہم اس گرم ہو گیا اس کے بعد میں ہم لوگ پیاج ڈالیں گے اس میں اور پیاج کو ہم کو زیادہ پکانا نہیں ہے فیپٹی پرسینٹ پیاج کو پکانا ہے فیپٹی پرسینٹ پکانے کے بعد میں ہم لوگ اس کو کیما آئی اڈ کر دیں گے اس پہ پھرے پان پہ تو کیمہ ایڈ کر کے پھر ہم لوگ اس کو آلریڈی پکائیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ نے کیمہ ڈال دیا پھرے پان پہ اور اس کو اچھا چلانا ہے کیمہ کیا معلوم ہے گھوٹا گھوٹا پن رہ جائے گا تو بات میں ہم لوگ کش ٹاپنگ میں پرولم کرے گا تو اس لئے ہم لوگ ابھی دیکھو اس پیس سے جو مسالہ تھا پلیٹ میں ہم لوگ نے اس مسالے کو پورا ڈال دیا کش میں اب اس کو تھوڑا دیر ہم لوگ پکائیں گے یعنی کہ کوکنگ کریں گے تین مینٹ کوکنگ کریں گے اور تین مینٹ کے بعد میں پھر ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھ لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد میں پھر ہم لوگ ہاتھ سے کوسے میں سٹاپنگ کریں گے یعنی کہ اس کے اندر بھڑیں گے سٹاپنگ کریں گے سٹاپنگ کرنے کے بعد میں آگے کا process بہت سارا ہے اب دیکھیئے تو ابھی ہم لوگ اس کا دہی کا جو سوس ہوتا ہے کوسا لبنیاں کا تو ہم لوگ سوس بنانے کے لئے تیاری کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں half teaspoon salt ہے اور one teaspoon ہم لوگ کا white paper ہے اور ایک corn flower ہے اور ایک water ہے تو اور یہ دہی ہے یوگھٹ کڑ بول سکتے ہو یا پھر یوگھٹ بول سکتے ہو یا ہندی میں دہی بول سکتے ہو تو یہ سارا ہے تو اس میں ابھی ہم لوگ ایک ہندی میں مکس کریں گے اور اس کے ساتھ میں ایک انڈا بھی ڈالیں گے یعنی کہ انڈا ڈالیں گے لیکن ابھی ہم لوگ انڈا اس لئے نہیں ڈالیں گے کیونکہ ان کو انڈا پسند نہیں ہے تو خیر ہم لوگ نے دہی لے لیا ہے 800 گرام کے اوپر میں دہی قریباً ایک کلو ہے ہم لوگ کا دہی تو ہم لوگ اس میں بھی مسالہ ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ نے پورا جو تھنڈا پانی تھا ایڈ کیا ہے تو آپ کو میں بتاتے تو آپ کے پاس میں cold chicken stock یعنی کہ stock water ہے یا لہام stock water آپ ایڈ کر سکتے ہیں تھنڈے پانی کے جگہ میں تو ہم لوگ کا salt اور white paper اس میں ہم لوگ ڈال دیئے ڈالنے کے بعد میں پھر ہم لوگ اس میں konflour ڈالیں گے تھوڑا اور konflour ہم لوگ دو table spoon تک ڈالیں گے دو سے 10 table spoon ڈالیں گے konflour تو two table spoon ہم لوگ نے konflour already ڈال دیا ہے اور اس کو ابھی ہم لوگ اچھے سے mix کریں گے کیونکہ دائی کو اچھے سے mix کر دینا ہے اور دائی جب تک تمہارا صحیح سے mix نہیں ہوا پورا کام دائی میں ہے اس کا تو اس لئے کبھی بھی آکھ میں لگانا تو ہمیشہ چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا دائی ریڈی ہو رہا ہے ابھی تو ہم لوگ کیا معلوم ہے کوسک میں لہم بھریں گے hole میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہم لوگ لہم بھر رہے ہیں لہم بھرنا ہے اور انگلی میں پریس کرنا ہے کیونکہ پورے اندر تک لہم جانا ہے ہم لوگ کا تو اس طرح سارا کوسے میں جو لہم ہے ہم اس طرح بھر دیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا اچھے سے ہم لوگ بھر رہے ہیں تو اس طرح پورا بھر دینا ہے آپ کو اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس میں اوہن میں لے کے جائیں گے تو ہم لوگ نے پورے کوسے میں لام شٹاپنگ کر کے ریڈی کر دیا ہے اور ہم لوگ جس ٹری میں ابھی اوہن میں ڈالیں گے اس کے نیچے ہلکا سا آئل پریس کیا ہے اور آپ بھی اس کو پر بھی آئل تھوڑا پریس کر سکتے یا پھر بٹر اسپری آپ چاہے تو کر سکتے ہو تو اس طرح ہم لوگ ابھی اوہن کے اندر میں ڈال دیں گے آپ چاہے کیا ملوم ہے نورمل ٹیمپریجر میں بھی ڈال لیے یا پھر پری ہیٹ کر کے جو گریل ہے بیشٹیبول کا اس میں ڈال لیے تو یہ آپ کا چوائس ہے تو ہم لوگ ابھی ون سیسٹی میں رکھے ہیں تو ہم لوگ اس کو کمپس یعنی کہ جادہ سے زیادہ ہم لوگ پندرہ منٹ تک دیں گے اس کو ٹیمپریجر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کوسہ جو ہے وہ قریبا ریڈی ہو چکا ہے اور اس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ پورے کے پورے ریڈی ہو گی چکا ہے اب بھی ہم لوگ اس کو نکال لیں گے تو ہمارا پورا کوسہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھو کتنا نرم سوپٹ ہو گیا کوسہ اور اس طرح پورا ہم لوگ کا کوسہ ہو گیا ہے بس ہم لوگ جو اب سوز بنائے تھے اور یہ دونوں کو ایڈ کرنا ہے آگے چلیئے آپ دیکھ رہے ہیں کیسا ایڈ کریں گے اور اس طرح پورا کوسے کو بوائل ہو گیا ماشاء اللہ پھوٹ رہے اور یہ آپ کو بتاتے تو دائی چلانا جب تک دائی اگل نہ جائے جب آپ چھوڑ دیں گے بیچ میں تو یہ دائی پھڑ جا گا یہ جنیس کا کبھی بھی دھیان رکھنا اور دوسری بات ہم لوگ ابھی دیکھو انار دانا لے لئے پر جو پلائنیٹ اور گرلک چوپ یہ ابھی ہم لوگ اس کوپر میں تڑکہ ماریں گے چاروں آئیٹم کو رکھ دیا ہے انار تو گارنے جائے گا یہ تڑکہ مارے جائے گا اور یہ آلیف آئل آلیف آئل میں تڑکہ ہی مارنا ہے ہم لوگ کو دوسرے کو تو ہمارا جو ابھی کوسے کا کوسہ لبنیا فائنل یعنی کہ اس میں ہے تو فائنل اسٹیس پہ ہے تو ہم لوگ نے پورا کوسہ رکھ لیا ہے سب میں اور پھر ہم لوگ اس میں سوس ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے کہ ہم لوگ فورٹ لیٹ یعنی فورٹ ڈبو سوس اس میں دائی کا جو سوس ہے وہ ڈالیں گے اور دائی کے سوس جو اس کے ساتھ میں روس چاہ رہی ہے وہ بھی ہم لوگ بنائے ہیں تو کومنیکیسن فوٹ ہے روس چاہ رہی ہے لبنانی کا بہت سارا لبنانی رائیس ہے لیکن اس کے ساتھ میں سیس پر آک ہو گیا تو اس کے ساتھ مروض چاہ رہی ہے کہتے ہیں کہ بہت کومنیکیسن اچھا اس کو کھانے وقت ساتھ میں لگتا ہے تو ہم لوگ ابھی اس کو تڑکہ مار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ آلیپس آئل ڈال دی ہیں آلیپس آل ڈال ڈالنے کے بعد تو ہم لوگ لسون ڈالیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ نے گال لک آل لیڈی ڈال کے اور اس کو چلا رہا ہے اور اس میں ابھی اچھ نو بر ڈالیں گے ہم لوگ اور اس کو چلانا اقدم جلانا نہیں ہے صرف گولڈن کلر کرنا ہے کیونکہ اس میں جیسا آپ سمجھ لو چھوک ہو یا تڑکہ ہو جو بھی ہو لیکن اس کا چھوک ہے یہ یعنی کہ تڑکہ ہے تو اس سنوبر ہم لوگ ڈال رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اب ہم لوگ چلائیں گے تو گاللک سنوبر دونوں گولڈن کلر ہو جا گا تو اس کے بعد میں دھنیا اس میں ڈال دی جب ہم لوگ اس میں دھنیا ڈال کے اس میں دھئی میں ڈال لیں تو ہمارا دھنیا کالا نہیں ہوگا تو اس طرح دھنیا ڈال دی نا ہی بیردار ہے اور اس کے بات میں لے ہم لوگ دھئی میں ڈال لیں تو پورا گرین تک دیکھے گا سام صبح تک پورا گرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں تڑکا جو مارے تو تڑکا ڈال رہے ہیں تو تڑکا ڈالنے کے بعد میں ہم لوگ اس انار کا ڈال دارن جو سیر سے ڈال دارنے کے بات میں یہ ready ہو چکا ہے آپ انشاء اللہ اس کو دیکھ دیکھ لائک کیجئے شیئر کیجئے ویڈیو تینک یو